دوستو کنگلی باگے کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو جو گفٹ ہوتا ہے جو فول والا گفٹ ہوتا ہے یہاں پر پلکی کے ہاتھ میں اس میں پہلے سے ہی ایک تیجاب کی ماترہ ہوتی ہے اور واقعی دوستو اس کا ہاتھ جلن لگتا ہے اور راجبیر پوچھے گا کہ کیا ہوا جس کے بعد میں اس نے بتا دیا ہے اور یہاں پر راجبیر کو کونڈ روپ سے سک ہو چکا ہے کہ ایسا تو خالی دو ہی سکس کر سکتے ہیں اتنا برا جی ہاں ووکیج میں آخرکار یہاں پر تیجاب کی ماترہ ملنا یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سوچویشن ہو چکی ہے جس کے سائد کسی نکل پڑھنا بھی نہیں کیا ہو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک چیز کا اپنا ایک پہلو ہوتا ہے اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اور اس میں ایک نئی کہانی آپ لوگوں کے سامنے پھر سے اجاگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی سوچویشن پونڈ ر روپ سے اگوٹ کرائی جائے گی دوستو کیونکہ اس میں اس چیز میں بہت ہی زیادہ نیٹی گٹی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر سوارے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے کیونکہ یہ پور روپ سے چال سوارے اور ساتھ میں آپ لوگ جانتے ندھی کی تھی کیونکہ یہاں پر پلکی کو راجویر کو ریتا کو اور کرن کو ٹارگیٹ کرنے کا بہت بڑا چیز آخرکار سوارے اور یہاں پر آپ لوگ جانتے ندھی کے پاس میں ہیں کیونکہ سوارے کو تو ایسے بھی بہت کم پسند کرتا ہے کرن کرن کو پتا ہے کہ ایسا بیٹا ہونا پراؤڈ کی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت زیادہ دکھی ہونے کی بات ہوتی ہے کیونکہ دوستو سوارے نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کی جس کے اوپر پراؤڈ فیل کر سکیں کیونکہ آج تک سوارے نے وہ ہی کیا ہے جو اسے ندھی نے بولا ہے اور ندھی کبھی اچھے کام کے لیے نہیں بولتی بلکہ لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے وہ بگاڑنے کی ہی کوسس کرتی ہے دوستو میرا نام ہے روحیتنا اگر چینل کو کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکیو شو مست سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت دھنیے بات گائش